بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم کف سلیوز میں بہت ہی خوبصورت ڈیفرنٹ اور یونیک اور بلکل نیا ایک ڈیزائن ریڈی کر رہے ہیں کف والے سلیوز وہ آپ نے بڑی طفع پہنے ہوں گے لیکن اس ڈیزائن کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑا یونیک سا ڈیزائن ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ بنتا ہے بڑا پیارا سا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی لیس موٹی بٹن کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ یونیک سا ڈیزائن ریڈی کریں صرف دو فیبریک کے کنٹراس کے ساتھ یہ ڈیزائن ریڈی ہوگا اور بڑا پیارا لگتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس فیبریک ہے دو شیڈ میں ایک پرپل ہے لائٹ اور دوسرا سکائے بلو میں ہے دونوں لائٹ لائٹ سے فیبریک ہے اور بڑا ہی پیارا لگتا ہے ان دونوں کلرز کا کنٹراس دونوں کو ایکول کر کے میں نے بچھا لیا تو یہاں پہ میں نے سائٹ سے اس طرح سے کورنر سے اس کو فویلڈنگ دے کے اس کا اس طرح سے چکورسہ ایک پیس نکال لوں گی یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے چورس دو پیس آگئے ہیں ایک پرپل شیڈ میں دوسرا سکائے شیڈ میں تو دونوں کو اسی طرح سے ایک دفع سے دوپارا ہم ریپیٹ کر لیں گے فیبریک کے اندر سے اس طرح سے ٹوٹل چار پیس ہم نے نکال لی ہیں جنوے سے دو سکائے بلو ہیں اور دو پرپل ہیں تو یہاں پہ میں نے کورٹی کے جو سلیوز ہیں سکائے بلو میں وہ کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کی کٹنگ ان کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اس کے سٹارٹ میں ہم نے کف کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہ جو ہم نے چورس پیس کٹ کی ہیں چار ان کو ہم نے یہاں سے ترچہ کٹ کر دینا ہے بلکل ان کے سینٹر سے یہاں سے ان کو ترچہ کٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آٹھ پیسیز آ چکے ہیں اس طرح کے تو یہ ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے جی تو اب ہم نے ایک پرپل پیس لینا ہے اور دوسرا بلو پیس لینا ہے اس طرح سے تو یہاں پہ ہم نے ان کی کر دینی ہے سلائی ان کی کر دیں گے واپس میں سٹیچنگ اور اسی طرح سے اپنے باقی کے بھی سبھی پیسیز کو ایک ایک پرپل اور دوسرا بلو لگا کے ہم سبھی کی سٹیچنگ کر دیں کہ اس طرح سے اس کی کچھ لکا آ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے سارے پیسیز ریڈی کر لینے ہیں تو یہاں پہ میں نے سبھی پیسیز ریڈی کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے آئرن کر کے میں نے ان کی سی لائی کو بٹھا لیا ہے تو اب یہ آپ نے ایک سکیل لے لینا ہے اور ایک چوک کی خیلپ سے آپ نے تقریباً ایک ایک ہنچ کے فاصلے پہ اس طرح سے لائننگ لگا دینی ہے ان کے اوپر تو یہاں پہ ہم جو لائنس لگا رہے ہیں ان کی ہم نے بعد میں کرنی ہے کٹنگ اور ساری ہمارے ڈیزائننگ انہی لائنس کی وجہ سے ہی ہوگی تو یہاں تک ویڈیو پسند آئیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا وزیٹ کر سکتے ہیں اور سیلائی ہے ڈیزائننگ سے ریلیٹ کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کا یہ کچھ سمجھ نہ ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ آپ نے غور کرنی ہے یہاں پہ میں نے یہ لیفٹ سائیڈ سے ایک ایک پیس اٹھاتی جاؤں گی اور اس کو سیدھا کر کے ہم نے اس کو دوسرے ہاتھ کی لیفٹ سائیڈ پہ رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرف سے اٹھاتے جانا ہے اور دوسری سائیڈ پہ اس کو الٹا کر کے یعنی رکھتے جانا ہے اس طرح سے سبھی پیسز کو اس طرح سے ہم نے سیدھا کر لینا ہے تو ابھی ہم نے ان کی کرنی ہے آپس میں سیلائی تو یہاں پہ آپ نے ایک پیس کو دوسرے پیس کے اوپر اس طرح سے اوور لیپ کرنا ہے رکھنا ہے اور اوپر ہم نے کر دینی ہے سیلائی تو اسی طرح سے ہم نے سارے پیسز کو سیلائی کر دینا ہے اس پیس کو اوپن کر کے آپ ایک تفعہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ سلائی کے بعد اتنا رہ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو نیکسٹ والی اپنی سٹریپ کے اوپر رکھیں گے اگلی پٹی کے اوپر اور دوبارہ سلائی لگا دیں گے پھر اسے اوپن کریں گے اور تیسری پٹی پر رکھیں گے اس طرح سے ہم سلائی کرتے جائیں گے اور سب ہی پیسیز کو اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے اور ایک پیارہ سا ہمارے پاس فیبرک آ جائے گا تھوڑا سا پیچ ورک سٹائل میں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فیبرک آ گئی ہے چاروں پیسیز میں نے ریڈی کر لی ہیں اور یہ بڑی جلدی اور آسانی سے بن جاتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم نے کر دینی ہے ایکسٹرا فیبرک کی کٹنگ ہم نے صرف مین فیبرک لینا ہے جتنا سینٹر میں نظر آ رہا ہے وہ ہی اس لئے سائیڈ کا ایکسٹرا فیبرک میں کٹ کر دوں گی اور یہاں سے بھی ایکسٹرا فیبرک ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سینٹر کا فیبرک اس طرح چاروں پیسیز کے ریڈی کر لی ہیں ابھی دو پیسیز کو اپس میں اس طرح سے جوائنٹ کر کے ریڈی کر لی ہے میں نے تو چار پیس میں نے اسی لئے ریڈی کی ہے تھے دو ایک سلیف پہ آئیں گے دو دوسری سلیف پہ آئیں گے تو یہ جو سینٹر کی ہمارے پاس آپ کو سلائی نظر آ لیے اس کے اوپر ہم بٹن لگائیں گے لیکن پہلے ہم اپنا کاف ریڈی کر لیتے ہیں ایکسٹرا فیبرک میں نے لی ہے اس طرح سے ہم اس کو ایکسٹرا فیبرک کو اس کے ساتھ سٹیچ کر دیں گے تو ہمارا ایک کاف سٹائل ریڈی ہو جائے گا جی تو یہاں پہ سلائی کرنے کے بعد ہم اپنا کاف ریڈی کر لیں گے تو اس کو فلپ کرنے کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور اچھے سے آئرن کر کے اس کو بٹھا لیں گے ابھی یہ جو سینٹر کی سلائی آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اس کی دیکوریشن کریں گے اس کو ہم اچھے سے چھپا دیں گے تو یہاں پہ میں نے فیبرک کے کچھ بٹن بنائے ہیں تو ہم انہی کو اس کے اوپر سٹیچ کریں گے تو میں اگر آپ کو یہ بنانے نہیں آتے تو دوبارہ سے سکھا دیکھتی ہوں پہلے بھی میں سکھا چکی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک چھوٹا سا بٹن لینا ہے چھوٹا سا گٹ پیس فیبرک کا میں نے لیا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے ریپ کر دینا ہے بٹن کو اچھے سے اندر چھپا دینا ہے فیبرک کے اور یہاں پہ میں تھریڈ لے رہی ہوں تو کوئی سا بھی اب دھاگہ لے لیں اسے اچھے سے آپ نے دو تین دفعہ اس طرح دھاگے کو چکر دیکھے گھوم آ کے اور اس طرح سے آپ نے اچھے سے گیرہ لگا کے اس کو سکیور کر لینا ہے ٹھیک ہے جو جتنا بھی ایکسٹرا تھریڈ اور ایکسٹرا فیبرک آئے گا اس کی بعد میں ہم کر دیں گے کٹن تو یہ جو پیچھے والی سائٹ پہ جتنا بھی ہے آپ کو فیبرک نظر آ رہے گے سارا آپ نے ریموف کر دینا ہے اور کافی اچھے طریقے نیٹ طریقے سے آپ نے اس کو فیبرک کو ریموف کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑے ہی خوبصورت پیارے سے فیبرک کے بٹن ریڈی ہیں کسی بھی کلر میں آپ اپنے ایک فیبرک کے اوپر اس طرح کے بٹنز بنا سکتے ہیں تو پہلے ہم اپنے کف کے سٹیچنگ کر لیتے ہیں اپنے سلیپس کے ساتھ میں سیمبل سا طریقے سے اس کو سلائے لگا کے جوڑ رہی ہوں آپ چاہیں تو گھوم طریقے سے اٹیچ کر لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح سے رکھ کے اُلٹا سیدھی سلائے لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے فلیپ کر کے سائیڈ سے اس کی فیٹنگ لگا لینا ہے لیکن فیٹنگ لگانے سے پہلے ہم یہاں پہ بٹن سٹیچ کر لیں گے تو بٹن کو سٹیچ کرنے کا میتھرڈ دیکھیں بیک سائیڈ سے آپ نیڈل کو سیدھا اس طرح سے پاس کریں گے بٹن کے اندر یہ بٹن کی اُلٹی سائیڈ ہے تو اس طرح جہاں بھی بٹن آپ نے سٹیچ کرنا ہے پھر اس جگہ پہ رکھ کے تو نیڈل کو بیک کی طرف لے جائیں گے اور دو تین دفعہ سے ٹانکے اس طرح سے لگا کے اس کو بلکل پکا کر کے بیک والی سائیڈ سے آپ گرہ لگا دیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سب ہی بٹن ہمارے پاس لگ جائیں گے اور کافی نیٹ ان کلین اور خوبصورت بھی ہاں فیل نہیں ہوتا جیسے آرٹیفیشل ہے تو بٹن لگانے کے بعد ابھی ہم اس کی سائیڈ کی فٹنگ کو کلوز کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دوں گی اس کی فائنل لک اور اس کے بعد میں اپنی کرتیوں کو مکمل کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ رہی ہماری سلیوز کے ڈیزائن کی فائنل لک یہ اس کے کاف اور یہ اس کے بٹن یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ بٹن لگے ہیں اور کتنا پیارا ہمارا پیچورٹ کا کاف کا ڈیزائن ہے اور نیچے والے سائٹ سے یہ کاف اس طرح سے اوپن ہوں گے اور اوپر کی طرف ہم نے اس کے پر بٹن لگائیں اور بڑا یونیک سا ڈیزائن ڈائڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس فور ووچنگ